بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے اروی مسالہ کی بہت ہی زبردست اور بہت احسان ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو آپ بنائیں گے تو گوست کو آپ بھول جائیں گے بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور مجھ سے کسی نے فرمائش کی تھی کہ اروی چھیلتے ہوئے ہاتھوں پر جو ایچنگ ہوتی ہیں خارج ہوتی ہے اس کا بھی حل بتا دی اس کے علاوہ جو ہے اروی میں جو لیس رہ جاتی ہے اس لیس کو کیسے ختم کیا جائے ان تمام باتوں کا ذکر اس ویڈیو میں کریں گے تو آپ نے ویڈیو کا پورا دیکھ رہے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو فٹا فٹ سے اپنی ریسپی شروع کر لیتے ہیں اروی مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لی ہے آدھا کلو اروی اور ابھی نئی نہیں اروی آئی ہے تو بہت موٹی نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ بڑے بڑے موٹے پیس لیں پتلی اروی جو ہوتی اس میں ریچے ہوتی ہیں اور م موزے کی نہیں لگتی تو آدھا کلو اروی لی اس کو چھیلنا ہے اور بغیر خارش کے چھیلنا ہے تو کیسے چھیلیں تو یہاں ہاتھوں پر میں ڈال رہی ہوں چند قدرے سرسوں کے تیل کے آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی لے سکتے لیکن سرسوں کا تیل ہوگا تو زیادہ اچھی بات ہے اس کو اچھے طریقے سے ہاتھوں پر لگا لیں گے ہم ٹھیک ہے اچھے طریقے سے چھیل یہ لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو چھیلنا شروع کرنا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ تیل لگا کر ہاتھوں پر اروی چھیلتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں پر بلکل خارش نہیں ہوگی ٹھیک ہے میں نے ہاتھوں پر تیل لگا لیا اب سمپل جو پیلر ہوتا ہے اسے ہم آلو چھیلتے ہیں اس پیلر کی مرض سے اس کو چھیلنا شروع کریں گے اور اچھے طریقے سے چھیلیں گے جا کہیں موٹی لیر ہوگی اس کو اچھے طریقے سے مطار لیں گے تو اس طرح میں ساری اروی چھیل لوں پر دکھاتی ہوں تو دیکھیں ساری اروی کو میں نے اس طریقے سے چھیل لیا اور آپ دیکھیں میرے ب ہاتھ بھی گندے ہیں اور بلکل بھی ہاتھوں پر کوئی خارش نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بہت زبردست ٹپ ہے تو آپ نے ضرور اس کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں پر خارش بلکل نہیں آئی گی کیونکہ یہ وروی چھیلتے ہیں ہاتھوں پر بہت سے لوگوں کو خارش آتی ہیں اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اوپر والا اور نیچی والا پارٹ ہم بلکل باری باری کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے اب جو تھوڑا بہت اس میں رہ گیا ہے چھل کے بغی برسکم اچھے طریقے سے اتار لیتے ہیں تو کٹنگ میں کروں گی چھوٹے چھوٹے پیس میں آپ جس طرح کھانا پسند کرتے ہیں اس طریقے سے اس کے پیس کر سکتے ہیں موٹے ہوں اور چھوٹے ہوں ٹھیک ہے تو اگر بلکل باری کر لیں گے تو اروی بہت جلدی گل جاتی ہے وہ بلکل اچھے نہیں لگتے تو ہم تھوڑے موٹے پیس کریں گے چھوٹے پیس کریں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے میں سارے پیس کر لیتے ہوں تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے ساری اروی کے برابر نمک اور ساتھ اس میں ڈال دیں گے پانی ٹھیک ہے پانی نہ ڈالیں گے اروی ہماری اس میں اچھے سے جو انا ڈپ ہو جائے تو پانی ہم اس میں زیادہ ہی ڈالیں گے اچھے سے اروی اس میں ڈپ ہو جائے اس کے بعد اس طرح کی مدھانی تو ہر گھر میں ہوتی ہوگی اس سے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جن کے پاس دہی نہیں ہے وہ اس طریقے سے اس کو مکس کریں اور ایسے ہی چھوڑ دیں اور اگر آپ کے پاس دہی ہے اور کوئی سا بھی پرانہ دہی آپ لے ل تو تقریباً آدھی پیالی دہی کی میرے پاس میں نے ساری ڈال دی ہے اور ڈال کر اس کو اچھے سے رگر لیں گے مکس کر لیں گے تاکہ دہی اچھے سے مکس ہو جائے اس میں اور اگر آپ کے پاس لسی پڑی ہوئی ہے وہ کھٹی لسی پرانی تو وہ بھی اب اس میں ڈال سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے تو بس اس کو اچھے سے مکس کر کے تو میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اسی ہی چھوڑ دوں گی اور تاکہ اس کی لیس اچھے سے ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو دیکھیں آدھے گ ہنڈے کے بعد اور اب اس کو دوبارہ سے ہم اس کا رگر لیں گے اچھے سے تو اس کا کرنے سے اس کی لیس ایک بہت اچھے طریقہ سے ختم ہو جاتی ہے اور اس میں ایک آدھ ملے اس کو اچھے سے ہم اس کو اس مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم ساف پانی سے دھولیں گے کسی باسکٹ میں ڈال کے دھولیں گے اچھے طریقے سے میں ارڈی کو دھولی ہوا لیا que تنی صاف ستری ہو گئی ہے اب اس کو پکانے کی طرف چلتے ہیں اور اب کیا انجھوں گے اس کو پکانے کے لیے ایک برتن میں نے لیا ہے کوئی س کپ کے قریب کوکنگ آئل اور اس کو گرم کریں گے جب آئل گرم ہوگا تو پھر اس میں ہم اروی کو ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم نے دھو لیا تھا اور ڈرائی کر لیا تھا تو آئل آپ کا گرم ہونا چاہیے تھنڈا اوپ میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا جب یہ پکنے کی طرف جائے گا تو آئی سائے سائے جوڑنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو گرم آئل میں ڈالنے اور پہلے اپنے فلیم کو ہائی رکھنا ہے تاکہ جب ہم اروی ڈالیں گے تو اس کا ٹیمپریچر کم نہ ہو آئل کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میڈیم کر دیں گے فلیم کو اور میڈیم فلیم پر اس کو ہم فرائے کر لیں گے نارمل جیسے بھنڈی فرائے کرتے ہیں علو فرائے کرتے ہیں اس لیے کیسے ہم اس کو فرائے کر لیں گے زیادہ ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا کیونکہ جب ہم زیادہ براؤن کرتے ہیں تو بہت سخت سی اور مزے کی نہیں لگتی تو اس لیے ہم نے اس کو جنا لائٹ گولڈن سائے فرائے کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ گولڈن کا در اس میں آ چکا ہے تو بس میں اس کو کسی پلیٹ میں جو ہے نکال لوں گی باقی کا جو اس نے پکنا ہے وہ جب ہم مسالہ بنائیں گے اس میں جا کر ہی پک جائے گی تو بس اس طریقے سے میں اروی کو نکال لیتی ہوں تو اروی کو میں نے پلیٹ میں نکال لیے آپ کیا کریں گے اس کے پر تو تھوڑی سی مجوائن کو چھڑکیں گے چھٹکی بھر جوائن چھڑک دیں گے کیونکہ یہ بہت بات دی ہوتی ہے اور تھوڑی سی کالی مرچوں کا پاوڈریاں کٹی بھی کالی مرچیں ہیں ان کو ہم اس کو ڈال دیں گے تو اس دیکھے سے اور اس کو ہم سائٹ پر کر دیں گے اب آگے اس کا مسالہ بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے اسی کڑاہی میں ہم جس میں اوائل تھا اس میں دو میڈیم سائز کی پیاز ڈال دوں گی بڑے پیاز نہیں ہیں میڈیم سائز کی پیاز ہیں ان کو ڈال کر اس میں ہم فرائے کر لیں گے اور براؤن نہیں کرنا بس تھوڑا سا لائٹ براؤن ہوگا تو اس کے بعد اس میں ادھر کلیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون میں نے بھر کر ڈالا اور تین لارڈ سائز کی ٹوماٹر میں نے اس میں ڈالے تھے یہاں پر میری ویڈیو جو ہے نا سٹوپ کے سٹوپ ہی رہ گئی تھی مجھے اس کو پلے کرنا یاد نہیں رہا تو کچھ پیٹی میں نے ڈالا سرپ ادھر کلیسن اور ٹوماٹر ڈال لیں اس کے بعد مسالے ڈال رہی ہوں ہاف ٹیسپون نمک ہے ہاف ٹیسپون لال مرچوں کا پاورڈر ون فورس ٹیسپون کٹیوی لال مرچیں ہاف ٹیسپون کٹاوازیرہ اور ہاف ٹیسپون کٹیوی لال مرچیں ہیں اچھا نمک میں نے کام اس لے ڈالا ہے کہ ہروی میں بھی ہم نے نمک ڈال کے دھویا ہے اور میں ادھرک لیسن پیچھتے ہوئے بھی تھوڑا سا نمک شامل کرتا ہوں تاکہ آسانی سے پیچھتی جائے ادھرک لیسن تو اس کے بعد ہم بعد میں چیک کر کے وہ ڈال دیں گے اب یہاں پر تین ہری مرچیں ہیں جن کو میں نے کٹ لیا موٹا موٹا اس میں ڈال دیں گے اور اس کو کور کر کے جو ہے نا ہم ٹوماتروں کے گلنے تک پکا لیں گے ٹھیک ہے اس کو میں کور کر دیتی ہوں اور پانچ سات منٹ تک اس کو ایسے ہی رہنے دوں گی تاکہ ٹوماتر اچھے سے گل جائے اچھا سا مسالہ بن جائے تو پانچ سات منٹ کے بعد دیکھیں میں نے کور ہٹ آیا ہے تو ہمارا مسالہ کافی ہے تک جو ٹوماتر گل چکے ہیں کچھ باقی جو ہم اس طرح چموج کو دباتے ہوئے ہم اس کو پیس لیں گے ٹوماتروں کو تو بہت اچھا سا مسالہ بن جائے گا ٹوماتر زیادہ ڈالیں گے تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں ٹوماتر کی گریفی بہت اچھے لگتی ہے یہاں نمک میں نے چیک کیا تھا کچھ کم لگا تھا نمک میں نے اس میں مزید ڈال دیا اور اس کو پھر سے مکس کر لیں گے تو بس یہا مسالہ تو ہمارا تیار ہو گیا ہے تو اس مسالے میں اب ہم اپنی جو ہے نا فرائی کیوئی اروی کو شامل کر دیں گے اس طریقے سے آپ اروی بنائیں تو بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ کو ضرور انشاءاللہ پسند آئے گی ساتھ ساتھ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں تو بس اس ارویو کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا یہاں پر اروی جانا ہماری ابھی آدھی پکی ہے اور آدھی کچھی ہے میں آپ کو جانا اروی چیک کروا جاتی ہوں ۔ تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو توڑیں وہ آدھی کچھی ہے اور آدھی پکے کی ہے تو کیا کرے omnia اس میں توڑا سا پانی شامل کر رہ دیں گے اس سے اروی عماری اچھے سے گھل بھی جائے گی اور مسالے کچھ اور اچھے سے گھل جات گا تو بہت ہی مزے کا لگا تاکھت جات گیا اروی عماری تو بس اللہ میں نے کؤور کر کر اس کو بلکل لو لو عزل پر دمھوبار میں چھوڑ دوں گی یہ بن سات مینٹ یہ جب تک now ان희 حسن ٹ repentance بیچ میں تو اس کا ساتھ آٹھ منٹ کے بعد میں نے اس کا کور ہٹایا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ تقریباً اروی تیار ہو چکی ہے تو میں نے یہاں پچھا کی تھی بلکل اچھے سے گل چکی ہے اروی ہماری تو اروی کا سارن ہمارا تیار ہے اس کو ہم جو ہے ڈیش آوٹ کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی سے اوپر گریویا آ چکی ہے بہت زیادہ آپ اس کو ڈرائے نہیں کرنا وہ بلکل اچھے نہیں لگتی تو دیکھیں اس کو میں نے باول میں نکال لے تو ماشاءاللہ کتنی زبردست لوگ آئی ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کی تھی بہت ہی مزے دار لگتی ہے تو ناز آتا بہت گلی ہوئی ہے اگر آپ بہت چھوٹے پیس کریں گے تو بہت نرم ہو جاتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے تو موٹے موٹے پیس رکھیں ہوں بیشک چھوٹے کریں لیکن موٹے پیس ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں کسی ریسپے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ